آئے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں میری ماما کیا بنا رہی ہے ماما جی کیا کر رہی ہے ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی تھی میں نے سوچا پاستہ بنا لوں سارے بچے ہیں چلو خوشی خوشی کھا لیں گے ماما جی کیسا بنایا دیکھ لو جی آپ کیسا بنایا اگر آپ کا زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ ساری یوٹیوب فیملی کو بھی دکھا دیتی ہوں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آج میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و گرم سے انشاءاللہ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے پاستہ جو کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کا خوبصورت مزیدار یمی یمی سا ہے تو اس کو بنانے کے لئے میں نے پاستہ لیا ہے دو کپ کے قریب اس کے علاوہ میں نے دو عدد گاجریں لی ہیں جن کو اس طرح سے لمبا کٹ لیا لمبی شیپ میں مٹر لیا ہے جن کو نکال لیا ہے اور مٹر ان چیزوں کا موسم بھی آ گیا ہے آپ کو معلوم ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے اس کے علاوہ سبز پیاس لی ہے ہم نے اور بون لیس چکن لیا ہے جس کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور آپ کو کٹنگ بھی میں نے اس کی دکھا دی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہاں پر میدہ اور میدہ جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ہے آپ حسبز رد بھی ایڈ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کو ٹو سے ٹری ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا لیکوڈ فارم میں مکرونیا جو فاستہ ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں کریمی تو پھر آپ کم یوز کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے پیاز لیا ہے ٹیماتر لیا اور لہسن کے جبے لیا ہے اور یہ ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے ان ساری چیزوں سے اب ہم بنانے والے ہیں پاستہ اس کے علاوہ یہ سوسز ہیں جس میں سے ہم نے ویننگر ایڈ نہیں کرنا سوے سوس اور چلی سوس ہے ریڈ چلی یا چلی فلکس دونوں میں سے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگز میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے آئل اور اب یہ ایک سوس پین میں ہم نے پانی ڈالا ہے اتنا ڈالیں گے کہ آپ کی جو پاستہ ہے یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں ان کو ڈالنے کے بعد یہ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس کے علاوہ ڈالیں گے جس میں ہم آئل وہ بھی تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کر دیں گے اس سے یہ آپس میں جڑیں گے نہیں اور بہت اچھے سے بوائل ہو جائیں گے ٹھیک بوائل آنے کے بعد ان کو ہم نکال کے کسی چھنے میں ڈال گے اوپر سے ٹھنڈا پانی گزار دیں گے تو یہ بلکل سپلٹ اچھی سی رہیں گے میں آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس بوائل ہو چکی ہے ایٹی پرسنٹ ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس قدر کہ یہ بلکل جڑے نہیں گلے نہیں اور جب ہم ان کو سپون کی مدد سے اس طرح کٹ کریں تو یہ چھوٹے پیسز میں کٹ ہو جائی ہے ایٹی پرسنٹ آپ اس کو بوائل کر لیں گے اور باقی ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہم ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو بنائیں گے اس کے علاوہ اب اسی دوران ہم نے چکن مٹر اور گاجر وغیرہ کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے تاکہ ان کے کلر بھی اچھے سے برقرار رہے اور ایک کڑائی لے لیں ساس پین لے لیں جو بھی اویلیبل ہو اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں پیساوہ لہسن جو ہے جو ہم نے کٹا تھا اس کو ہمیڈ کریں گے اور آئل میں ڈالتے ہی وہ کڑاتا ہوا بہت ہی سندھی سندھی خوشبو دے گا انشاءاللہ دیکھیں ڈال کے آپ بھی تو یہ ہم نے اس کے اندر لہسن ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر لہسن کے ساتھ ہی ڈال دیں گے جی پیاز اور پیاز کو بھی ہم سوتے کر لیں گے بہت کرنچی سا بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں براون نہیں کرنا ہلکا سا اس کو جہنا بس کلر چینج کرنا بدا میسا سادی زوان میں کہتے ہیں ایک سے دو منٹ کے درمیان پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح چینجنگ آتی جاری ہے اس کے اندر جیسے ہی یہ کلر چینج ہوگا بہت زیادہ گلانا نہیں ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹیماتر اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ایک دو بار چمچ لالیں جو ہی یہ بھی مکس ہونے لگے تو سمسیاں ایڈ کر لیں گے جو کہ انگاچر اور مٹر ہیں آپ اس میں بند گوبی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہم بچے پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے میں وہ ایڈ نہیں کر رہی اب ان کو اچھا سا ہم بھون لیں گے اسی آئل کے اندر داکہ مسالہ ایک جان ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ریڈ چیلی ڈالیں یا چیلی فلیکس جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال دیں بہت سارے لوگ چیلی فلیکس یعنی کہ کٹی بھی لال مٹر پسند نہیں کرتے تو اس لئے سرخ مٹر کا پاورڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور ایک بار اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کو بھی بائل کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ ہر چیز کو مسالہ جو ہے ان کا اچھے سے لگ جائے اس کے بعد باری آتی ہے سوسس ڈالنے کے بعد اگر کہیں مسالہ نہیں لگا ہوگا تو وہ بھی بہت اچھا لگ جائے گا اور سوسس جو ہیں اس میں سویا سوس آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ کم ڈالیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ادر وائز اس کو آپ کم ڈالیں گے لیکن چیلی سوس جو ہے وہ آپ کھلے دل سے ڈالیں کیونکہ ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے وہ اتنا زیادہ مزا نہیں دیتا جتنا چیلی سوس مزا دیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا لیکوڈ سا ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے سب کو لگ جائے گا اور اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو اس دوران آپ کا یہ مسالہ جو ہے اس کو اچھے طرح گلا بھی دے گا جو ٹونٹی پرسنٹ ہم نے چھوڑا تھا سب چیزوں کو وہ ٹونٹی پرسنٹ اب اس دوران ہم نے کور کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے لیکوڈ سا یہ ہو گیا کریمی سا تو ہمارے پاس میدہ جو ہم نے ٹو ٹیبل سپون لیا تھا اس کو ڈسٹ کریں گے اس سے یہ مسالہ ہر چیز کو چپک جائے گا الگ سے بہت ہی خوبصورت اس کی شکل بنے گی اور ذائقہ تو آپ بس مت پوچھیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو پسندہ آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے بعد ہم نے جب اسے میدے کو مکس کر لیا تو پھر دودھ کو شامل کریں گے اور دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ دیکھیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنا ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب بہت زیادہ یہ لیکوڈ سا ہو گیا ماشاء اللہ سے اور یہ ہی ہمیں چاہیے اب ہم نے اس کو تھوڑی فلیم ہائی کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چمچ چلاتے جائیں گے اور اچھا سا یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں اور اس دوران آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے نمک یا چلی وغیرہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کو نہیں پسند نہیں چاہیے تو پھر چلی فلکس تھوڑے سے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی پاستہ اور جو ہی اس کا یہ مکسنگ ہو جائے گی اچھی سی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو لیجے جناب ہمارا بہت ہی خوش شکل خوش ذائقہ پاستہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور پھر آپ اس کو دیکھئے گا ڈیش آؤٹ لازمی کیا کریں اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد جب آپ کی گیسٹ آتے ہیں ان کے سامنے آپ سلیکے سے رکھیں گے تو ان کا خود ہی کھانے کو دل چاہے گا اور یہ دیکھئے تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل بنے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہیں بھولئے گا ٹھیک ہے جی تو بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے اور میں نے یہ اپنی بھانجی ڈولی کے کہنے پہ اس کو شیئر کر دیا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ